ہالی وڈ سیٹ اپ آپ کا سواگت کرتا ہے فلم دنیا کی ایک نئی مووی ایکسپلینیشن ویڈیو میں اس کہانی کی شروعات میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ارفان خان کینیرا میں رہتا ہے اور ان کا نام ہوتا ہے پائی پٹیل اور ان سے وہاں پر ملنے کے لیے ایک رائیڈر آتا ہے جو پچھلے دو سالوں سے کتاب لکھ رہا ہوتا ہے پر اس کی دو سالوں کی محنت کے بعد بھی وہ کچھ بھی لکھ نہیں پاتا اب ارفان خان کے انکل نے اس لیکھک کو ارفان خان کے پاس بھیجا ہوا ہوتا ہے انہوں نے اس رائیڈر سے یہ کہا ہوتا ہے کہ ارفان خان کے پاس ایک بہت دلجسک کہانی ہے اور اس کہانی کو سننے کے بعد تمہیں ایشور پر وشواس ہو جائے گا ارفان خان کہتا ہے میں تمہیں اپنی کہانی سنا سکتا ہوں ویسے میں نے ریچرٹ پارک کے بارے میں کئی سالوں سے بات نہیں کی ہے اور اس کے بعد کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے بہت چھوٹا ہے اور ان کا نام ہوتا ہے پی سنگ پٹیل لیکن سکول میں سب بچے انہیں چڑھاتے ہیں اس بات سے پریشان ہو کر عرفان خان بچپن میں اپنا نام پی سنگ سے پائی رکھ دیتے ہیں اور اب وہ اسی نام سے جانے جاتے ہیں پائی بچپن میں برندشیری میں رہتے تھے اور ان کا جنم ایک ہندو فیملی میں ہوا تھا لیکن پائی ایشور سے بہت پیار کرتے تھے اور ان سب چیزوں میں پائی کی ماں اسے ہمیشہ سپورٹ کرتی تھی حالانکہ اس چیز میں پائی کے پتا اسے بلکل سپورٹ نہیں کرتے بلکہ وہ انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ دھرم اندکار ہے اور اس میں کچھ نہیں رکھا پندشیری میں پائی کے پتا کا ایک زون ہوتا ہے اور اس جڑیاں گھر میں بہت ہی خوبصورت بہت سارے جانوہ ہوتے ہیں اور ایک بینگول تائگر بھی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ریچرٹ پارکر بھائی جب بارہ سال کا ہو جاتا ہے تو وہ ریچرٹ پارکر کو اپنے ہاتھ سے ایک مانس کا ٹکڑا کھلا رہا چاہتا ہے اور ریچرٹ پارکر بھی کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے پتا جی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے بہت سراتے ہیں اور اسے ٹائگر کی نیچر کے بارے میں بتانے کے لیے ایک بکری کی بچے کو کیج میں بند کر دیتے ہیں اور تب ہی ریچرٹ پارکر آتا ہے اور اسے بڑی بے رحمی سے مارتا ہے یہ دیکھ کر پائی بہت ٹر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی پوری سوچ ریچرٹ پارکر کے لیے بدل جاتی ہے اب پائی سولہ سال کا ہو جاتا ہے اور سولہ سال کی عمر میں اس کے ملاقات ہوتی ہے آنندی سے اور آنندی سے اسے پیار ہو جاتا ہے تب ہی اس کے پتا اسے بتاتے ہیں کہ ہم پوری فیملی کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ زو اب بند ہو رہا ہے کیونکہ جس زمین پر ان کا زو ہوتا ہے وہ زمین ان کی نہیں ہوتی ہے لیکن جانور ان کے ہوتے ہیں تو پائی کے پتا کہتا ہے کہ ہم جانوروں کو لے کر شفٹ میں جائیں گے اور میں اپنے جانور نورسن امریکہ میں بھیج دوں گا اور ہم کینیڈا میں شفٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہاں مجھے کوئی نہ کوئی جاب ضرور مل جائے گی اور یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پوری فیملی کینیڈا شفٹ ہوگی لیکن پائی کی عمر ابھی اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کچھ کہ سکے اور کہنے نہ جانے سے پہلے وہ آنندی سے ملتا ہے اور اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ دکھائے جاتا ہے کہ یہ پوری فیملی شپ میں ہے یہاں پہ پائی اور اس کے ماں ویجیٹیرین ہوتی ہے حالانکہ اس کا بھائی جس کا نام روی ہے اور اس کے پتا نون ویجیٹیرین ہوتے ہیں انہیں شپ میں ویجیٹیرین کھانا نہیں ملتا تو انہیں یہاں پر بہت زیادہ سمسیاں ہونے لگتی ہے لیکن وہ اسی طرح سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اب ان کا شپ سموتر کے بیچو بیچ ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے اور اس وقت پائی باہر ہوتا ہے اور اس کے پوری فیملی اپنے اپنے روم میں ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ دکھائے جاتا ہے کہ شپ ڈوب رہا ہوتا ہے اور سب بھاگ رہے ہیں اور پائی بھی اپنے فیملی کے ساتھ جانا چاہتا ہے لیکن ایک کرو میمبر اسے سیفٹی بوٹ میں فیک دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم جاؤ جب پائی اکیلا سیفٹی بوٹ میں ہوتا ہے تب دکھائے جاتا ہے کہ ایک زیبرا اس بوٹ میں کوچ جاتا ہے جس سے کی سیفٹی بوٹ کی رسی سپ سے ٹوٹ جاتی ہے اور ان کی سیفٹی بوٹ سمدھر میں گھر جاتی ہے اور اب اس بوٹ میں زیبرا اور پائی ہوتے ہیں توفان بہت ہی زیادہ تیز ہوتا ہے اور سمدھر کے لہرے بہت اوشی ہوتی ہے تب ہی پائی دیکھتا ہے کہ سمدھر میں کوئی ٹائر رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی انسان ہے اور وہ اسے بچانے کے لئے ایک ٹیوب پکتا ہے تاکہ اسے کھیچ کر بوٹ پلا سکے لیکن جب اس کے پاس وہ چیز آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ریچرٹ پارکر ہے پائی کوشش کرتا ہے کہ وہ بوٹ پر نہ آئے لیکن سمدر میں لہریں بہت تیز ہوتی ہیں جس وجہ سے ریچرٹ پارکر بوٹ پر آ جاتا ہے اور اب پائی بوٹ سے نیچے کود جاتا ہے لیکن پائی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اور اب اسے تمہارا بوٹ پر آنا پڑتا ہے اور جب وہ بوٹ پر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ریچرٹ پارکر نہیں ہوتا وہاں پر صرف زیبرا ہوتا ہے اور زیبرا اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا کیونکہ جب وہ بوٹ پر کودا تھا تب اس کا پیٹ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے اور صفات دھم جاتا ہے بوٹ میں اب پانی بھڑ چکا ہے جسے پائی بالنے سے نکال کر باہر فیک رہا ہوتا ہے جب وہ پانی فیک رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ہائینا آتا ہے جو بوٹ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے ہائینا اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پائی اوپر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ ٹینٹ ہوتا ہے اور ہائینا وہاں پر نہیں آ پاتا اور اس کے پاس ایک ڈنڈا بھی ہوتا ہے جس سے وہ اسے پیچھے کر رہا ہوتا ہے تب ہی پائی دیکھتا ہے کہ سمدر میں ایک چمپینسی پہتا ہوا آ رہا ہوتا ہے پائی اسے چور سے آواز لگاتا ہے اور اسے اپنی بوٹ پر بلا لیتا ہے بوٹ پر پائی چمپینسی اور زیبرا کے لیے کھانا ہے پر ہائینا کے لیے کھانا نہیں ہے کیونکہ ہائینا کو مانس چاہیے ہوتا ہے وہ رات کو زیبرا کو مار دیتا ہے پائی کو بھی ڈر لگ جاتا ہے کہ رات کو سوتے سمیں ہائینا اسے مار نہ دے اسی لئے بوٹ سے جو ڈرنڈا نکلا ہوا ہوتا ہے جس میں ایک ٹیوب ہوتی ہے اسی کے ساہارے پائی بوٹ کے باہل لٹک کے رہتا ہے اگلے سمیں پائی بوٹ میں کچھ سمان سے تیرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بناتا ہے تاکہ اسے سمدر میں فیک دے اور وہ وہاں جا کر بیٹھ جائے تاکہ وہ ان جانور اسے بچا رہے کیونکہ یہاں پر یہ تین ہی بچے ہے اس کے بعد ہائینا چمپینسی پر اٹیک کر کے اسے بھی مار دیتا ہے جب وہ پائی کی طرف پڑتا ہے تب ہی ریچرڈ پارگر بوٹ سے نکل کر ہائینا کو مار دیتا ہے پائی بھی اب اس پلیٹ فارم میں رہتا ہے جو اس نے بنایا ہے لیکن پائی کو جب بھوٹ لگتی ہے تو اسے بوٹ پر جانا پڑتا ہے پر وہ بوٹ کے اوپر نہیں جاتا بلکہ نیچے کھڑا ہو کر کھانے کا سامان نکال رہا ہوتا ہے تب ہی ریچرڈ پارگر اس پر اٹیک کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے پلیٹ فارم کو دوبارہ سپورٹ سے دور کر دیتا ہے پائی ایشور سے یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں مجھے راستہ دکھاؤ گے پائی جانتا ہے کہ سمدر کا سفر بہت لمحہ ہونے والا ہے اور جو پلیٹ فارم پائی نے اپنے لیے بنایا ہے اس پر وہ بہتی لمبے سمیہ تک نہیں رہ سکتا پائی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ریچرڈ پارگر کو ٹریننگ دے گا تاکہ اسے اپنے حساب سے کنٹرول کر سکے لیکن اس کی یہ کوشش ناکامیاب ہوتی ہے اور یہاں پر اب سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ریچرڈ پارگر زیبرا اور ہائینا دھونوں کو کھا چکا ہے اب ریچرڈ پارگر کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا اب پائی اس کی مدد کرتا ہے وہ اسے پانی پلاتا ہے لیکن ریچرڈ پارگر کا رویہ ابھی بھی پائی کے لیے بہت اگریسیو ہوتا ہے پائی مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ریچرڈ پارگر کے بھوک آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی تو وہ پانی میں کود کر بھی اسے مار سکتا ہے پائی مچھلی پکڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن اسے کابیہ بھی نہیں ملتی اور اس کے بعد ہوتا بھی وہی ہے ریچرڈ پارگر سمدر میں کود چاہتا ہے اور وہ پائی کے طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے پائی جلدی سے رسی کیچ کر بوٹ کی اور چلا جاتا ہے اور اب ریچرڈ پارگر نیچے ہے اور پائی بوٹ کے اوپر ہے اب ریچرڈ پارگر بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ بوٹ کے اوپر آ جائے لیکن بوٹ اوچھی ہوتی ہے اور اسی لئے وہ اوپر نہیں آ پاتا اور اب پائی کلھاڑی نکالتا ہے اور وہ شیر کو مارنے ہی والا ہوتا ہے پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کے بعد وہ ایک وٹہ بوٹ سے لٹکا دیتا ہے جس کا سہارہ لے کر ریچرڈ پارگر بوٹ میں دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور پائی دوبارہ سے اپنی اس جگہ پر چلا جاتا ہے اور پائی ریچرڈ کو بھی بوٹ پر لے لیتا ہے ابھی بھی وہ بھوکا ہے اس لئے پائی مچھلی پکڑتا ہے جو کافی بڑی ہوتی ہے اور اسے کلھاڑی سے مار دیتا ہے اسے مارنے کے بعد وہ بہت روتا ہے کیونکہ بھائی شاکہاری ہے اور وہ کسی بھی جی بھتیا کی خلاف ہے اس کے بعد وہ مچھلی ریچرڈ پارگر کو دے دیتا ہے اب رات ہو جاتی ہے اور رات کو ایک بہت بڑی ویل بچھلی اس کی بوٹ کے پاس آتی ہے اور وہی پر ایک جمپ لگاتی ہے جمپ لگانے سے پانی بہت جوڑ سے ہلتا ہے اور جو پلیٹ فارم پائی نے اپنے لیے بنایا تھا وہ پھونی طرح سے ہل جاتا ہے اسی میں اس کا سارا کھانا ہوتا ہے اور وہ سب کا سب سمدر میں سما جاتا ہے اور اب پائی کے پاس نہ ہی کھانے کے لیے کھانا ہے اور نہ ہی پانی اگلی صبح پائی بوٹ پر کچھ لینے کے لیے آتا ہے کیونکہ اس وقت ریچرڈ پارگر اندر ہوتا ہے اور جب پائی بوٹ کے اوپر آتا ہے تب ریچرڈ بھی باہر آ جاتا ہے تب یہ پائی سے ایک مچھلی ٹکراتی ہے اور وہاں پر گیر جاتی ہے اس مچھلی کو پائی اٹھاتا ہے اور ریچرڈ پارگر کی طرف فیکتا ہے اور جیسے ہی وہ مچھلی کو فیکتا ہے مچھلی اٹھنے لگتی ہے دراصل یہ اٹھنے والی مچھلی ہوتی ہے اب ریچرڈ پارگر اور پائی دونوں اس مچھلی کی اور دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ دوسری طرف دیکھتے ہیں وہاں سے بہت بڑا مچھلی کا جھنڈ اٹھتے ہوئے ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور جب وہ جھنڈ ان کی بوٹ کے آگے سے گزرتا ہے تو بہت ساری مچھلیاں ان کے بوٹ پر گر جاتی ہیں ایک بڑی مچھلی جو ان مچھلیوں کو کھانے آ رہی ہوتی ہے وہ بھی ان کے بوٹ پر گر جاتی ہے اس مچھلی کو ریچرڈ کھانا چاہتا ہے لیکن پائی اس مچھلی کو لے لیتا ہے حالانکہ پائی شاکہانی ہے لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اسی لئے وہ مچھلی کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بائی اب ریچرڈ کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے کنٹرول ملانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پار بائی کو کافی رہت تک کامیابی ملتی ہے لیکن بائی ابھی بھی بوٹ کے اوپر نہیں رہ سکتا کیونکہ جانور کا کوئی بروسہ نہیں ہے وہ کب حملہ کرتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا اسی طرح سے ان دوروں کا سفر چل رہا ہوتا ہے اور ایک رات کو بہت زور سے دفان آتا ہے اور اسی دفان پر ان دوروں کی حالت غراب ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ بائی کا پلیٹ فارم بھی پانی میں بہ جاتا ہے اب ان دوروں کو بوٹ پر ایک ساتھ ہی رہنا پڑے گا کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں اور ان دوروں کی حالت بہت ہی غراب ہو جاتی ہے ریچرڈ بھی اب ایک ہی جگہ پر لیٹا ہوا ہوتا ہے بائی اس کے پاس جاتا ہے اور اس کا سر اپنی گوت میں رکھتا ہے اور بہت رونے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ریچرڈ ہم مر رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اگلے دن وہ دیکھتا ہے کہ بوٹ ایک ٹاپو کی کنارے پر ہوتی ہے بائی ٹاپو پر اترتا ہے اور کچھ شنگلی سبسیاں کھاتا ہے اور جب وہ آگے جاتا ہے تو اس ٹاپو پر ہزاروں نیبلے ہوتے ہیں اور وہی پر بیچ پر جھیل ہوتی ہے بائی اس میٹے پانی کی جھیل میں جا کر رہاتا ہے تب ہی وہاں پر ریچرڈ پارگر بھی آ جاتا ہے جو نیبلوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے رات کو بائی پیٹ کے اوپر سونے کے لئے اپنا انتظام کرتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ سارے نیبلے جتنے بھی اس ٹاپو میں ہوتے ہیں وہ سب کے سب پیڑوں پر جھڑ رہے ہوتے ہیں اور ریچرڈ پارگر بھی بھاگ کر ناو میں چلا جاتا ہے بائی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا لیکن رات کو جب بائی کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ تالاپ میں دیکھتا ہے تو وہاں پر جتنے بھی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ سب مر چکی ہوتی ہیں اور وہ سب کی سب پانی میں گل رہی ہوتی ہیں دراصل اس آئیلینڈ کا رات کو جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ سارا ایسد میں بدل جاتا ہے اور پانی میں جتنے بھی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ سب مر جاتی ہیں اور اسی آرنڈ سے وہاں پر جتنے بھی نیبلے تھے وہ سارے کے سارے پیڑوں پر جڑ جاتے ہیں اگلے دن پائی بہت ساری سبزیاں کھاتا ہے اور اپنے لئے بوٹ میں بہت ساری سبزیاں پانی اور ریچرٹ کے لئے بہت سارے ٹیبلیں رکھ دیتا ہے کیونکہ اب انہیں یہاں سے آگے کا سفر تیہ کرنا ہے پائی پوری تیاری کرنے کے بعد سیٹی بجاتا ہے اور جوڑ سے ریچرٹ کو آواز لگاتا ہے اور ریچرٹ بھی بھاگ کر بوٹ پر جڑ جاتا ہے اور اب یہاں کے بہت زیادہ لمبا سفر تیہ کرتے ہیں اور فائنلی وہ میکسیکو کی بیچ پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ریچرٹ اترتا ہے اور جنگل کی طرف چلا جاتا ہے پائی بھی تھک کر وہی کنارے پر پڑا ہوتا ہے اور پائی سوچتا ہے کہ ریچرٹ پیچھے مڑ کر ضرور دیکھے گا لیکن وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا اور جنگل میں چلا جاتا ہے اس بات سے پائی کو بہت دکھ ہوتا ہے تب ہی کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ پائی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لی جاتے ہیں اور اب کہانی پریزن میں آ جاتی ہے جہاں پر عرفان خان اس رائٹر کو پوری کہانی سنا رہے ہوتے ہیں عرفان خان بولتا ہے کہ ایشور ہمیسہ میرے ساتھ تھا اگر میں اس آئیلینڈ پر نہیں پہنچتا تو میں مر جاتا عرفان خان کہتا ہے کہ اگر ریچرٹ پارکر نہیں ہوتا تو شاید بھر زندہ نہیں رہتا اس نے مجھے جندہ رہنے کی وجہ دی تھی میرے پتا نے جو کچھ مجھے سکھایا اس کے لیے میں انہیں سینکیو کہتا ہوں رائٹر کہتا ہے کہ مجھے کچھ چیزوں پر یقین نہیں ہوتا عرفان خان کہتا ہے کہ اس جہاز میں اکیلا میں ہی بچا تھا اسی لیے جاپانی شپنگ کمپنی نے دھو لوگوں کو میرے پاس بھیجا تھا کیونکہ وہ انسیورنس والوں کو کچھ ریپورٹ دینا چاہتے تھے اور جب میں نے انہیں پوری کہانی سنائے تو ان کو اس کہانی پر یقین نہیں ہوا اسی لیے میں نے انہیں ایک منگڑنگ کہانی سنا دی اور اس کہانی کے کوپی ابھی بھی میرے پاس ہے اور وہ کوپی وہ اس لکک کو دیتا ہے اس کے بعد عرفان خان ان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کونسی کہانی اچھی لگی وہ کہتا ہے کہ جس میں شیر ہے عرفان خان بولتا ہے کہ تینک یو رائٹر بولتا ہے کہ کیا آپ مجھے اس کہانی کو لکھنے دیں گے عرفان خان کہتا ہے کہ کیوں رہی تم لکھ سکتے ہو اس کے بعد عرفان خان کی فیملی آ جاتی ہے اور وہ اسے اپنی فیملی سے ملواتا ہے اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر گھتم ہو جاتی ہے تینکس فور ووچنگ